مووی سٹارٹ ہوتی ہے مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک آدمی سبالہ کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر ایرا ہمیں نائنٹین ہنڈرڈ کا دکھایا گیا ہے اس زمانے میں سلائٹس پر سفر کرنا بہت ہی نارمل تھا چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے سلائٹس رائٹ کا یوز کیا جاتا تھا اور اس رائٹ کے لیے خاص قسم کے ایک ڈاگز کو یوز کیا جاتا تھا سبالہ بھی ایک سلائٹ رائٹر تھا اور اس کے پاس بہت ہی اچھی قسم کی نسل کے ڈاگز تھے جو کہ اس کے سفر اور اس کے کام کو بہت زیادہ ایزی بناتے تھے ایک دن سبالہ کے پاس ایک نئے پپی کی برت ہوتی ہے یہ سائی بیلین ہس کا پپی تھا اور یہ ڈاگز کافی زیادہ کمزور ہوتے ہیں سبالہ کا یہ خیال تھا کہ یہ ڈاگز اس کے کسی بھی کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ اس ڈاگز کو باقی ڈاگز کے ساتھ سلائٹ رائٹ پر لے کر نہیں جا سکتا تھا اسی لیے سبالہ چاہتا تھا کہ وہ اس ڈاگز کو کسی اور کو دے دے مگر سبالہ کی وائف ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ سبھی ڈاگز کو اپنے بچوں کی طرح رکھتی تھی سبالہ کی وائف اس ڈاگز کا نام ڈوگو رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈوگو مجھے اپنے بچوں کی طرح پیارا ہے یہ سبھی ڈاگز میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں اور میں ان میں سے کسی کو بھی اپنے صدور نہیں کرنا چاہتی ہمیں ڈوگو کو ایک موقع دینا چاہیے فیسے بھی اب یہ بہت چھوٹا ہے ہمیں اتنے چلتی اس کے بارے میں کوئی بھی کنکلوجن نہیں نکالنا چاہیے اب سبالہ ایسا چاہتا تو نہیں تھا مگر پھر بھی وہ اپنے وائف کی بات کو مانتا ہے اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ٹوگو بڑا ہو رہا تھا لیکن ٹوگو کافی زیادہ شیطان تھا اور اس نے سبالہ کے ناک میں دم کر رکھا تھا سبالہ کی وائف ہمیشہ سبالہ سے یہی کہتی تھی کہ وہ ٹوگو کو اپنے ساتھ سلیٹ رائٹ پر لے کر جائے مگر سبالہ اپنے وائف سے یہی کہتا ہے کہ ٹوگو ابھی بہت زیادہ ویک ہے اور یہ سلیٹ رائٹ پر سروائیو نہیں کر سکتا سبالہ اب ایک دن ٹوگو کو اپنے فرنڈ کو دے آتا ہے مگر سبالہ کی وائف یہ جان دی تھی کہ ٹوگو جتنا زیادہ شیطان ہے اس کو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا اور اب ہوتا بھی ایسے ہی ہے اگلے دن سبالہ کا فرنڈ ٹوگو کو واپس لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا ڈوگ بہت زیادہ شیطان ہے اور اسے میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا اور اس بات پر سبالہ کی وائف بہت زیادہ مسکراتی ہے کیونکہ ٹوگو واقعی شرارتی تھا سبالہ جب بھی اپنے باقی ٹوگس کو رائٹ پر لے کر جاتا تھا تو ٹوگو اس کے پیچھے آتا تھا حالانکہ سبالہ ٹوگو کو فینس کے پیچھے بان دیا کرتا تھا مگر پھر پھر وہ زمین کو کھوٹ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا سبالہ کے پیچھے جاتا ہے اب ٹوگو کے آنے سے وہ باقی ٹوگس کے ساتھ مستی کرتا ہے جس وجہ سے سبالہ کی پریکٹس خراب ہو جاتی ہے جو وہ اپنے ٹوگس کے ساتھ کر رہا تھا ایک دن وہ پانی میں بھی گر جاتا ہے سبالہ اس کی شرارتوں سے تنگ آ گیا تھا اس لیے اب وہ ٹوگو کو روم میں بند کر دیتا ہے مگر ٹوگو وہاں سے بھی کسی طرح سے باہر نکل آتا ہے اب ایک دن سبالہ اپنی ایک فیمیل فرنڈ کو کنونس کرتا ہے کہ وہ ٹوگو کو اپنے پاس رکھ لے سبالہ کے فرنڈ بہت زیادہ سٹرک تھی وہ یہ کہتی ہے کہ ٹوگو کو روم میں ہی رہنا ہوگا خیر سبالہ کو اس بات سے اب کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا وہ اپنی فرنڈ کے پاس ٹوگو کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے مگر ان کے جانے کی تھوڑی ہی دیر بار ٹوگو وہاں پر ونڈو کا شیشہ توڑتا ہے اور باہر آ جاتا ہے اور سیدھا دوبارہ سے سبالہ کے پاس آ جاتا ہے سبالہ ٹوگو کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ نوٹس کرتا ہے کہ ٹوگو کے ہاتھ بھی زخمی ہو چکے ہیں اور ان سے خون نکل رہا ہے اسی لیے اب وہ ٹوگو کو کھر تک لے جانے کے لیے سلیٹ پر بٹھاتا ہے مگر ٹوگو سلیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا وہ باقی ڈاکس کے ساتھ بھاگنا چاہتا تھا اب اتنی زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی جب ٹوگو سلیٹ پر نہیں بیٹھتا تو سبالہ اس کو باقی ڈاکس کے ساتھ بانگ دیتا ہے اب کچھ دور جانے کے بعد سبالہ یہ نوٹس کرتا ہے کہ ٹوگو کافی زیادہ انرجیٹک ہے اور وہ باقی ڈاکس کے نسبت بہت زیادہ سپیڈ سے بھاگتا ہے اور اب اسی لیے سبالہ ٹوگو کو سب سے آگے بانگ دیتا ہے ٹوگو اپنی سپیڈ سے بہتی جلدی سب کو گھر پہنچا دیتا ہے سبالہ ٹوگو کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور حیران بھی وہ آ کر اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ ٹوگو کسنا سپیڈ میں بھاگا وہ اپنی وائف کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک لیڈ ڈاک ہے وہ ٹوگو کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا سبالہ کی وائف بھی ٹوگو کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس کے بعد سبالہ اپنے شہر میں ٹوگو کی مدد سے بہت زیادہ سلیک ریسز جیت جاتا ہے اور آہستہ آہستہ سپالہ اور ٹوگو بہت زیادہ فیموس ہو جاتے ہیں وقت اسی طرح گزرتا رہتا ہے اور اب بارہ سال ہو چکے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوگو اب کافی زیادہ بڑا ہو گیا تھا ایک دن پنے سفر سے واپس اپنے شہر میں آتا ہے تو اس کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ شہر میں ایک بیماری بھیل چکی ہے اس بیماری کا نام تھا دیف تھیڑیا اور وہ بچوں پر بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی تھی اس بیماری سے بچوں کی جان بھی چاہ رہی تھی اور سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اب میر وہاں پر ایک میٹنگ گلاتا ہے جس میں سپالہ بھی چاہتا ہے میر بتاتا ہے کہ اس بیماری کا ایک انٹی ڈاٹ بھی ہے جہاں یہاں سے چھے سو کلومیٹر دوڑنے وارڈا میں ہے لیکن وہاں پر جانا بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے میر وہاں پر سپالہ سے بھی موسم کے بارے میں پوچھتا ہے تو سپالہ اس کو جواب دیتا ہے کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو موسم کو دیکھ کر ٹاکس بھی گھبرا رہے تھے اور ٹوگو بھی بہت زیادہ گھبرا رہا تھا ٹوگو نے کافی سال بعد کچھ ایسا کیا ہے اور اگر وہ موسم سے گھبرا رہا تھا تو ہمیں بھی گھبرانا چاہیے اس کے بعد سپالہ وہاں سے چلا جاتا ہے سپالہ جب باہر آتا ہے تو ایک ڈاکٹر اس سے لفٹ مانگتا ہے اب سپالہ اس کو اپنی سلیٹ پر ہاسپیٹل چھوڑ دیتا ہے ہاسپیٹل میں جا کر سپالہ دیکھتا ہے کہ سب بچے بہت زیادہ بیمار ہیں اور اگر میڈیسن نہ لائی گئی تو بچوں کی جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اب یہ سب دیکھ کر سپالہ سوچ میں پڑ جاتا ہے وہ گھر آ کر اپنی وائف سے کہتا ہے کہ میں دوالے نے ضرور جاؤں گا وہ کہتا ہے ٹوگو کو بھی میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تب سپالہ کی وائف اس سے کہتی ہے کہ ٹوگو اب بارہ سال کا ہو چکا ہے اور تم نے خود ہی کہا تھا کہ ٹوگو اب اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں ہے اور اب تو موسم بھی بہت زیادہ خراب ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس کی موت کا ریزن بنو اور تم اپنی ساری زندگی اسی بات پر گزار دو کہ تمہاری وجہ سے ٹوگو مر گیا مگر سپالہ تو ٹوگو کے بغیر جانا ہی نہیں چاہتا تھا وہ اگلی صبح ٹوگو کو لے کر اپنی وائف کو گوڈ بائی بول کر چلا جاتا ہے اب جیسے جیسے سپالہ اور اس کے ٹوگس آگے بڑھ رہے تھے توفان بھی آگے بڑھ رہا تھا اور ہوا اتنی زیادہ تیز تھی سپالہ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا ٹوگو سب سے آگے تھا اور سپالہ اپنے ٹوگس کو آگے بڑھنے کے لیے بول رہا ہوتا ہے کیونکہ انہیں نوارڈا سے میڈیسن لے کر بہت جلدی واپس آنا تھا سپالہ اپنے ٹوگس کے ساتھ بہت ہی گہری ڈھلوان پر ہوتا ہے تب ہی ٹوگو وہاں پر رک جاتا ہے لیکن سپالہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا سپالہ جب آگے دیکھتا ہے تو ایک بہت ہی بڑی کھائی ہوتی ہے ٹوگو نے اس بھیانک توفان میں بھی اس گہری کھائی کو دیکھ لیا تھا اور اسی لیے وہ رک گیا تھا جس کی وجہ سے سپالہ اور اس کے باقی ڈاکس کی چاند بچ گئی تھی تب ہی سپالہ دیکھتا ہے کہ ٹوگو کے پاؤں میں بہت کہری چوٹ لگی تھی اور اس سے خون بھی آ رہا تھا اب پورا دن سفر کرنے کے بعد سپالہ اور اس کے باقی ڈاکس ایک آؤٹ پوسٹ پر پہنچتے ہیں اس آؤٹ پوسٹ پر ایک لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے وہ سپالہ کو بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ٹوگو اب بارہ سال کا ہو چکا ہے اور یہ کافی زیادہ ویک ہو چکا ہے اور اتنا بڑا سفر ٹوگو کے لیے اچھا نہیں ہے مگر پھر بھی اکھلے دن سپالہ اور اس کا لیڈنگ ڈاک ٹوگو آگے بڑھتے ہیں وہی پر دوسری طرف ہوسپٹل میں بچوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی ادھر سپالہ اپنے ڈاکس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا وہ شارٹ کٹس لے رہا تھا تاکہ وہ جلدی سے اپنے پوائنٹ پر پہنچ سکے اب جب وہ آگے دیکھتا ہے تو آگے ایک بہت ہی خطرناک جمع ہوئی چھیل تھی اور دوسری طرف سے خطرناک توفان بھی ان کی طرف بڑھ رہا تھا مگر سپالہ یہاں پر ڈرتا نہیں ہے وہ اپنے ڈاکس سے کہتا ہے کہ آگے بڑھو اس پر فیلی چھیل سے جو ان کے کتموں سے بھی ہل رہی تھی سپالہ کے ڈاکس بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اور وہ کسی طرح اس چھیل کو پار کر لیتے ہیں اب پورا دن سفر کرنے کے بعد یہ لوگ ایک اور چیک پوسٹ پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر آرام کرتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سپالہ کے وائف میر کے پاس جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ نوارہ سے میڈیکیشن کو بھیج دیا گیا ہے اور وہ راستے میں ہی سپالہ کو مل جائیں گی مگر سپالہ تو شارٹ کٹ سے آگے بڑھ رہا ہے اور اگر وہ میڈیکیشن اس کو نہ ملی تو اس کا سفر اور بھی زیادہ بڑھا ہو جائے گا وہی پر دوسری طرف ہم سپالہ کو دیکھتے ہیں جو پورا دن سفر کرنے کے بعد ایک اور چیک پوسٹ پر پہنچتا ہے توگو کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی توگو پھر بھی آ کے بڑھنا چاہتا ہے وہ رکنا نہیں چاہتا وہ لیٹ کرنا چاہتا ہے اور اب ایسا ہی ہوتا ہے سپالہ اپنے شارٹ کٹ سے جا رہا تھا اور اگر اس کو وہ آدمی نہ ملا جو نوارہ سے میڈیکیشن لارہا تھا تو سپالہ کے لیے اس کا سفر اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا اب سپالہ یہاں پر بہت زیادہ تھک گیا تھا اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی مگر اس کے ڈاکس پچھلی کے طرح آگے بڑھ رہے تھے ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے جو نوارہ سے آیا تھا اس کے پاس ہی دوا تھی وہ آدمی رکتا ہے مگر سپالہ اپنے ڈاکس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا وہ آدمی اس کو آواز بھی دیتا ہے لیکن سپالہ اپنے ہمت ہوشی میں ہوتا ہے یہاں پر بہت دیس ہوا بھی چل رہی تھی جس کے وجہ سے سپالہ اس آدمی کی آواز کو نہیں سن پاتا مگر ٹوگو نے یہاں پر کچھ تو سن لیا تھا اس آدمی کو ایسا لگ رہا تھا کہ سپالہ نے اس کے کوئی بھی بات نہیں سنی اور وہ ایسے ہی آگے چلا گیا مگر تب ہی وہ آدمی دیکھتا ہے کہ سپالہ واپس آ رہا تھا کیونکہ ٹوگو وہاں پر رک گیا تھا اور اب سپالہ کے پاس وہ دبا تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ دور آیا تھا اب وہ دونوں آگے جا کر ایک چیک پوسٹ پر رکھتے ہیں سپالہ کا دوست اسے کہتا ہے کہ ٹوگو کو یہی پر چھوڑ دو میں نے ایسے ان خطرناک طوفان میں اپنے بہت زیادہ ڈوگس کو کھویا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم بھی اپنے اتنے پیارے ڈوگ ٹوگو کو کھو دو لیکن سپالہ اس بات سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹوگو میرا لیڈ ڈوگ ہے اور میں اس کے بغیر سفر نہیں کر سکتا اور دوبارہ سے سپالہ اپنے ڈوگس کے ساتھ سفر شروع کر دیتا ہے دوبارہ سے ان کے سامنے وہی چھیل آتی ہے جس چھیل کو سپالہ نے اپنے ڈوگس کے ساتھ کل پار کیا تھا اور اب وہ چھیل ہل رہی تھی مگر یہ لوگ اگر اس چھیل پر سے نہ گئے تو ان کا سفر ایک اور دن بڑھ جائے گا سپالہ اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسی راستے سے آگے بڑھیں گے وہ اپنے ڈوگ ڈوگو کو کہتا ہے کہ آگے بڑھو اس کے سارے ڈوگس بہت ہی تیزی سے اس چھیل کو پار کرنے لگتے ہیں اور اب اس چھیل میں سے پانی نکلنا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر یہ لوگ اسی چھیل میں ڈوب گئے تو سب کے سب مر جائیں گے مگر یہاں پر ڈوگو اور باقی ڈوگس کے سپیٹ کے وجہ سے وہ لوگ کسی نہ کسی طرح کنارے پر پہنچ جاتے ہیں مگر جس ٹکڑے سے یہ ڈوگس آگے بڑھنے والے تھے تب ہی وہ ٹکڑا ہلتا ہے اور کنارے سے الگ ہو جاتا ہے اب سبالہ ٹوگو کو اٹھا کر اس کنارے پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس برف کے ٹکڑے کو کھینچو ٹوگو یہاں پر بہت زخمی تھا مگر وہ زخمی ہونے کے باوجود بھی اپنا پورا زور لگاتا ہے اور سب ہی کو کنارے پر لے آتا ہے اب یہ لوگ سب کے سب اس جمع ہوئی چیل سے باہر آ جاتے ہیں جہاں پر یہ سب لوگ فس گئے تھے اب سبالہ اپنے ٹوگس کو کسی نہ کسی طرح بچا کر ایک چیک پوسٹ پر لے آتا ہے جہاں پر وہی لیڈی ڈاکٹر بھی تھی وہ لیڈی ڈاکٹر جب ٹوگو کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسوا جاتے ہیں وہ سبالہ سے کہتی ہے کہ تمہارا ڈاک مر رہا ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے وہ یہاں پر سبالہ کو بھی اداس کر دیتی ہے کیونکہ ٹوگو سبالہ کو بہت زیادہ پیارا تھا اب سبالہ رات گزارنے کے بعد جب اکلے دن اپنا سفر شروع کرتا ہے تو وہ ٹوگو کو آگے نہیں بانتا بلکہ پیچھے بان دیتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھا اور سفر بھی نہیں کر سکتا تھا مگر پھر بھی ٹوگو اپنی پوزیشن پر کھڑا ہو جاتا ہے سبالہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ٹوگو ابھی رس نہیں کرنا چاہتا اور وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہونا چاہتا ہے اور یہ اپنا سفر ختم کرنا چاہتا ہے وہ ٹوگو کو آگے بان دیتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اپنا سفر شروع کرتے ہیں آخر کار کچھ گھنٹوں کے بعد دوفان اتنا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ سبالہ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی سبالہ کو راستہ نظر آ رہا تھا وہ ٹوگو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو راستہ نظر نہیں آ رہا تمہیں ہی اب ہمیں راستہ دکھانا ہوگا اور نیکس پوز تک جانا ہوگا سبالہ یہاں پر اپنے پورے چہرے کو تھاپ دیتا ہے جس کے بعد ٹوگو اب ان کو آگے لے کر جاتا ہے مگر کچھ دور جانے کے بعد ٹوگو بھی اب تھک گیا تھا وہ تھک کر وہی پر بیٹھ جاتا ہے اب سبالہ اٹھ کر ٹوگو کے پاس جاتا ہے وہ ٹوگو سے کہتا ہے کہ تمہیں اٹھنا ہوگا اور ہمیں یہ میڈیسن لے کر جانا ہوگا اور اگر ہم آگے اپنی منزل تک نہ بڑھیں تو ہم یہی پر مارے جائیں گے مگر ٹوگو اس کے بعد کا کوئی بھی رسپونس نہیں کر رہا تھا سبالہ اس بات پر بہت زیادہ خوش تھا کہ ٹوگو کے وجہ سے اس کے جاند بچ گئی مگر ٹوگو اس کے بعد کا کوئی بھی رسپونس نہیں کر رہا تھا تب ہی ایک آدمی لینٹین لے کر وہاں پر آتا ہے یعنی کہ یہاں پر ٹوگو نے اپنا کام کر دیا تھا اس نے سبالہ کو چینک پوسٹ تک پہنچا دیا تھا وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ ٹوگو کے وجہ سے سب کی جاند بچ گئی تھی اب سب کے سب اندر جاتے ہیں کیونکہ ٹوگو بہت زیادہ بے حال ہوتا ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے یہاں پر ایڈ نام کا ایک آدمی تھا جس کو سبالہ کی وائف نے بھیجا تھا تاکہ وہ اس آؤٹ پوسٹ پر پہنچ کر اس میڈیسن کو لے لے اور جلتی سے اس میڈیسن کو لے کر واپس آ جائے جہاں پر بچے بیمار ہیں رات کو سب کے سب ریس کرتے ہیں اس کے بعد صبح کو وہ آدمی وہ میڈیسن لے کر نکل جاتا ہے اور کچھ ہی تیر کے بعد وہ نوم سٹی پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک ریپورٹر اس کا ویٹ کر رہا تھا سبالہ کے لیے میڈیسن لے لے گیا ہے اب ریپورٹر کو یہ لگ رہا تھا شاید یہی آدمی اپنی ٹیم کے ساتھ واپس آیا ہے اور اب وہ ریپورٹر سبالہ کے بجائے اس آدمی کا نام اپنی نیوز میں چھاپ دیتا ہے سبالہ کی وائف بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوتی ہے دوسری طرف ٹوکو بھی کافی حد تک ریکاور ہو جاتا ہے اب سبالہ اپنے ٹاکس کے ساتھ نوم سٹی پہنچ جاتا ہے وہاں پر سبالہ اور ٹوکو کو تھانکس بولنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں پر وہ بچے بھی آتے ہیں جو سبالہ کی وجہ سے ٹھیک ہو گئے تھے وہیں پر ایک بچے بھی آتی ہے وہ ٹوکو کو دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا یہ مرنے والا ہے تو سبالہ اس کی یہ بات سن کر اپنے کھر سے باہر چلا جاتا ہے تب اس کی وائف اس کے پیچھے جاتی ہے وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ ٹوکو کی آج جو بھی حالت ہے وہ میری وجہ سے ہے ٹوکو بارہ سال کا تھا اور اسے مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہیے تھا لیکن اس کی وائف اس سے کہتی ہے کہ کیا ٹوکو کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جو یہ کام کر پاتا سبالہ یہاں پر خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ ٹوکو کے علاوہ کوئی بھی یہ کام نہ کر پاتا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی صبح سبالہ دوبارہ سے اپنے ٹوکس کے ساتھ پریکٹس پر جا رہا تھا اب ٹوکو جب یہ دیکھتا ہے تو وہ بھی باقی ٹوکس کے ساتھ باہر جانا چاہتا تھا وہ گھر میں نہیں رکنا چاہتا تھا اب سبالہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ سلائٹس کو نہیں کیچنا چاہتا تھا بلکہ وہ تو سبالہ کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا تھا اب تھوڑے وقت کے بعد ٹوکو بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے سبالہ اپنی وائف اور ٹوکو کے ساتھ لمبی سہر پر جایا کرتا تھا دو سال کے بعد ٹوکو کے کچھ بچے بھی ہوتے ہیں جنہیں وہاں پر بہت سارے میشرس لینے آیا کرتے تھے ان بچوں کی بریٹ کو ایک نیا نام دیا گیا تھا وہ تھا سبالہ سائی بیریان اس کے بعد 1929 میں ٹوکو کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد بھی سبالہ ڈاگز کو ڈرین کرتا تھا لیکن ٹوکو تو اس کے سیٹی میں بہت زیادہ فیمس ٹوک تھا تو یہ تھی ٹوکو کی سٹوری ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوکو نے اس ٹوکو میں یہ پروف کیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مفادار اور خیال رکھنے والے صرف ٹوکس ہی ہوتے ہیں اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے